موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپیک ہے جنرل سٹوک کیسے شروع کیا جائے اس کی انویسمنٹ کتنی ہے اور اس کی لوکیشن کیا ہونی چاہیے اس کے اندر آپ نے رکھنا کیا کیا ہے چیزیں کیا کیا رکھنی ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں چار چیزوں پر ڈسکس کریں گے تو نظرین ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک لازمی دیکھا بھی کریں لازمی سسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو نظرین آپ کو پتا ہے آج کل کے دور میں جو بالکل جو سب سے زبردست کام جو ہر گھر کی ضرورت ہے میرے بھی گھر کی ضرورت ہے ہر فرق کی گھر کی ضرورت ہے وہ کیا ہے جنرل ایٹم جنرل ایٹم میں گھی آٹا دال چاول چینی یہ چیزیں ضرورت کی ہیں ہر گھر کی ضرورت ہے ہر وقت کی ضرورت ہے تو یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان چیزوں کے بغیر میرا ٹائم گزر جائے گا اگر اسے گھی نہیں چاہیے تو جینی لازمی چاہیے ہوگی چینی نہیں چاہیے اسے دال چاہیے ہوگی دال نہیں چاہیے اسے سابن چاہیے ہوگا سابن نہیں چاہیے تو سرک چاہیے ہوگا تو اس طرح اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہر بندی کے ضرورت ہوتی ہے ضرورت سے یہ چیزیں خالی نہیں ہیں تو یہ کام بہت اچھا ہے بہت زبردست کام ہے اگر آپ کے پاس 8 سے 10 لاکھیں انویسمنٹ ہے تو آپ اسے بہت اچھے طریقے سے جو انہیں اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اگر اس سے کام بھی انویسمنٹ ہے تو اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے لیکن جتنی انویسمنٹ کریں گے زائری بات ہے اتنا پرافٹ بھی اتنا زیادہ آئے گا جتنی کام انویسمنٹ ہوگی زائری بات ہے اتنا پرافٹ بھی آپ کا کام ہوگا اور ویسے تو جو میں نے 10 لاکھ کا جو آپ سے کہا ہے اگر 10 لاکھ سے زیادہ کی بھی اگر انویسمنٹ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے 10 لاکھ سے بھی زیادہ کی جو انہا آپ اس کے اندر پرافٹ اس کے اندر آپ کو مارزن ملے گا تو جتنی آپ اس کے اندر انویسمنٹ کام کریں گے اتنا ہی جو ہےنا آپ کا پرافٹ کام ہو جائے گا تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو اچھی انویسمنٹ لگائیں گے تو اچھا حصہ جو ہےنا آپ پرافٹ کمائیں گے تو جگہ اس کی کوشش کریں کہ جگہ پہلے تو انویسمنٹ کا بتایا ہے اب اس کی جو لوکیشن ہے لوکیشن کیسے ہونے چاہیے جنرل سٹور کی لوکیشن یہ ہے کہ کوشش کریں کارنر کی دکان ملے تو سب سے اچھی ہے کیونکہ جنرل آئٹم ایسا ہے کہ یہ کارنر کی دکان ہوتی ہے تو آتے گرد گرد گزرتے ہوئے لوگوں کا جہاں پر عمد و رفت بھی ہو تو ارد گرد لوگ گزرتے ہوئے کوئی گھر آتا ہے کوئی باہر آتا ہے کوئی دکان پر کسی اور کام کے لیے آتا ہے آتے جاتے ہوئے کسی گھر میں ممیمان بھی آتا ہے تو وہ باہر آتا ہے کارنر کی دکان ہوتی ہے تو وہ نظر آتی ہو وہاں سے سمان لیتا ہے اور نکل جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ کارنر کی دکان مل جائے تو سب سے بہترین ہے اگر ایک سے اگر دو دکانیں ہوں تو وہ اس سے بھی اچھا ہے کیونکہ جنرل سٹور کا آئٹم ایسا ہے چیزیں آئٹم بہت زیادہ ہیں تو اس کو اگر آپ دو دکانیں ہوں گی تو اگر آپ کے پاس پیسے ابھی وقتی طور پر کم بھی ہیں اگر قرائے مناسب میں قرائے مناسب کے اندر آپ کو دکان مل رہی ہے تو کوشش کریں تو اسے اگنور مت کریں دونوں کی دو دکانیں آتی ہیں تین آتی ہیں ان کو بھی آپ لے لیں تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے قطرے قطرے سے دریاہ بنتا ہے کام کو اچھے طریقے سے کریں گے جور فریبز کے علاوہ کریں گے اس کے اندر دو نمبر چیزیں نہیں رکھیں گے آپ ایک نمبر چیزیں رکھیں گے ایک نمبر قوالٹی رکھیں گے ریٹ اپنا کام رکھیں گے پھر دن بعد دن دیکھتے جائیں گے کہ آپ کی دکان ماشاءاللہ کتنی ترقی کر رہی ہے بے شک پرافٹ اس کے اندر کام ہے پہلے کچھ چیزوں کے اندر سات پرسٹن ہے کسی کے اندر تین پرسٹن ہے کسی کے اندر دس پرسٹن ہے لیکن اب بھی ایسے ہو گیا ہے کہ کوئی ٹیکس وغیرہ لگ گئے ہیں تو اس کا جو پرافٹ ہے وہ مزید کام ہو کے رہ گئے لیکن اللہ پاک نے روزی کا جو انہیں ذمہ خود لیا ہوا ہے تو روزی کا رزاق اللہ ہے تو روزی ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ روزی ہمیں اللہ پاک دے گا تو بس یہ چیز دیکھ کے انسان سوچ کے کام کو سٹارٹ کرے تو اللہ پاک اچھا کرے گا اچھی روزی دے گا تو باقی انسان میں محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے روزی دینے والی ذات جو انہا اللہ تعالی کی ہے انسان کے وز کی بات نہیں ہے اور اس کے اندر جو انہا آپ کا اخلاق اچھا ہوگا آپ کا اخلاق اچھا ہوگا آپ اچھے طریقے سے کسٹمر کو جانا ڈیل کریں گے اچھے طریقے سے کسٹمر کے ساتھ بات کریں گے تو کسٹمر بھی آپ کے پاس بار بار آئے گا ایک دو بندوں کو فالتو بھی ایکسٹر بھی لے کے آئے گا آپ کی اگر ڈیلنگ اچھی نہیں ہوگی کسٹمر کے ساتھ اور تکان میں آپ کی توجہ نہیں ہوگی کسٹمر کے ساتھ اور سمان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوگی دھیان نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے کسٹمر پھر آپ کے شاپ پہ نہیں آئے گا آپ کسٹمر کے اوپر جانا فوکس کریں گے اپنے سمان کو بھی دیکھیں گے کہ میرے پاس کون سے چیز شارٹ ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چیز شارٹ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا بھائی آسان علاج ہے اگر آپ نے کسٹمر کو چیز دیا ایک دو چیز بھی رہتے ہیں اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں پین کاپی لیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ بھائی میرے پاس یہ دو آئیٹم رہ گیا ہیں میں نے یہ دوبارہ کمپنی والے کو جو نے ڈیمانڈ دکھوانی ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے یہ چیز میں نے منگوانی ہے تو اگر اس کو آپ لکھ کے منٹین کریں گے تو بہت زبردست منٹین ہو جائے گا کسٹمر بھی آپ کے پاس آئے گا آپ سمان پورا کرتے رہیں گے کسٹمر بھی واپس نہیں جائے گا اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا اور ایک چیز ہے کہ ٹائمنگ ٹائمنگ آپ اس کو صحیح دیں گے صبح سے لے کے شام تک اچھی ٹائمنگ دیں گے نماز کے لیے وقفہ کریں گے تو بلکل جو ہے آپ کچھ ہی دونوں کے اندر کچھ ہی ماہینوں کے اندر دیکھیں گے آپ نے جو ہے دکنداری کو بھی چلتا ہوا بہت اچھا مطلب سسٹم چلے گا جنرل سٹور کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ نے سیکھا ہوا نہیں بھی ہے آپ ایک دن بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے دکندار کے ساتھ کسی جاننے والے کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس سے پوچھ لیں بھائی یہ چیز ایسے آتی ہے تو میں نے اسے سیل کیسے کرنا ہے ان کا ریٹ کے در لکھا ہوتا ہے ان چیزوں کا جو ہے نا مجھے بتائیں کمپنی والے سے سمان لینے ہے تو وہ کیسے ملوں تو کمپنی والے سے سمان لینے ہے وہ چیک کر کے لینے ہے تو دل کا مجھے سمجھا دیں یہ کیسے ہوتا ہے کیسے ایک دن کی جو ہے نا تقریباً ایک دن اگر آپ کو پانچ دن بھی لگانے پڑ جائیں کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ اپنے جنرل سٹور جب سٹارٹ کریں گے تو آپ نقصان سے بچ جائیں گے تو یہ چیزیں جنرل سٹور کے لیے بہت ضروری ہیں تو انشاءاللہ یہ اگر کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جنرل سٹور کیسے چل رہے اور جنرل سٹور کے اندر ایک چیز ہے کہ فٹنگ جتنی اچھی اس کا جو ہے نا آپ اس کی فٹنگ کروائیں گے جتنی اچھے سے اچھے آپ کروائیں گے جتنی اچھی اس کا اندر لائٹنگ کریں گے وہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں دیں گی وہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی اور آج فائدہ نہیں ہے تو اس کا آپ دیکھیں گے مہینے دو مہینے تین مہینے کے بعد آپ کو اس کا بینی پیٹ اس کا جو ہے نا آپ کو ملتا رہے گا لوگ بھی دیکھ دیکھ کے آئیں گے کتنی اچھی دکان بنی ہوئی یہ اتنا اچھا سٹ اپ بنا ہوئے تو ہر بندہ وہاں پہ آتا ہے صفائی کا بھی خیال ہو چیزیں بھی اچھی ہوں ساف ستری ہوں دول مٹی دستے پاک ہوں تو کسٹمر بھی آپ کے پاس آئے گا تو ان چیزوں کے پر بہت تھیان دینا ہے تو ہیور آج کے لئے اتنا ہی تو انشاءاللہ ملے گے نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ